وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُوهُ لوگوں میں سے بعض وہ ہے جو کہتے ہیں آمننا باللہ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے ایمان والے ہے ہی نہیں یہ منافقین کا طبقہ ہے یہاں کفار کی قسمیں بھی سمجھ لو کافر تو ہم نے بتایا ضروریات دین کے منکر کو بیتے ہیں اور منافق اس کو کہتے ہیں کہ دل میں کفر رکھا ہوا ہیں اور بظاہر مسلمان اپتنالکفر وَأَظْهَرَ الْإِسْلَامِ ایک ملہد ہے ملہد اسلامی احکام میں ٹیڑ پیدا کر رہا ہے ملہد الْحَدَيُ الْحِدُ اسے اسلامی احکام میں تصویر سے مراد یہ تصویر نہیں ہے کیوں؟ اس کو تصویر بنانے کا شوق ہے نا اس زمانے میں تو ہاتھ سے بن کی تھی اکسو کیمرے میں ہے یہ اکسے اس سے کچھ نہیں ہوتا یہ سب باتیں ملہدین کی اسلامی تعلیمات میں ٹیڑ پیدا کر اور ایک کفر کی قسم میں اس کو کہتے ہیں زندیق زندقہ یا تزندقہ یا تزندقو اور زندقہ بھی بابا سکتا ہے زندیق کے معنی ہے اسلامی تعلیمات کو اسلامی طور طریقے سے ہٹا مثال دے رہا ہوں ہوا سمعکم المسلمین ابراہیم علیہ السلام نے صدقہ نام مسلمان رکھا ہے یہود نصارہ بھی مسلمان ہے یہ دیکھیں جنہ مشرف کے حلقے میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام صرف ہمارے لئے نہیں ہے معاذ اللہ یہود اور نصارہ یہ بھی مسلمان ہیں وَسَبْمَكُمُ الْمُسْلِمِينَ اب یہود اور نصارہ کا مسلمان سمجھنا تزندقہ یہ زندقت ہے اسلامی لے بل اسلامی استلا اسلامی راہ و رسم اسلام سے ہٹا کر کفر کے لئے اجتبال کرنا مرزائیوں کو امت مسلمہ کہنا یہ زندیق کا کام پرویزیوں کو مسلمان سمجھنا جبکہ ان کے کفر پر آگائی ہو چکی ہو یہ زندقت ہے اور ایک فاسق ہے فاسق تو بے راہ رہی کرنے والا عامال میں کبھی کوتائی کرنے والا ہاں اس کے درجات ہے کبھی کبھی فس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَائِ كَوْمُ الْفَاسِقُونَ جنابِ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائی اور تمام غزوات میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو کامیاب و کامران کیا اسلامی فتوحات دیکھ کر اور دوسری طرف کفر کا زور دیکھ کر ایک بزگل طبقہ پیدا ہوا تھا وہ مسلمانوں سے فوائد لینے کے لیے آپ کے ساتھ ہوئے تھے لیکن حقیقت میں وہ دلی طور پر آپ کے ساتھ نہیں تھے ان کو منافقین کہہ دے تفصیلات کے لیے امام اہل سنہ ابو اسحاق اسفراہینی کی کتاب عقائد الاسلام مولانا عبدالحق صاحب دھیلوی مفسر حقانی ان کی کتاب عقائد الاسلام مولانا عدریس صاحب کاندھیلوی کی کتاب عقائد الاسلام اور ان سب سے بڑھ کر امام الاسر المحدث القبیر والفقیل الاطلاق آیت من آیات اللہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب اکفار الملہدی آپ دیکھ سکتے ہیں